جب میں چھوٹا تھا تو باقائدگی سے قرآن مجید پڑھتا تھا میرے والدان نے حضور اکرم کے بارے میں مجھے جو کچھ سکھایا تھا میں ہر اس بات پر یقین رکھتا تھا میں اسلام سے متعلق ہر بات پر یقین رکھتا تھا میں اپنی نمازیں بھی باقائدگی سے مسجد میں ادا کرتا تھا اور پھر میں نے سوالات اور تلاش شروع کی کہ جو باتیں مجھے حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں سکھائی گئی ہیں کیا وہ سچی ہیں یا پھر جو کچھ میں نے سکھا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی یونیورسٹی میں میرا ایک دوست تھا بنام دیورڈ ووڈ ہم نے حضرت عیسیٰ المسیح اور انجیل کے بارے میں تحقیق شروع کی اور مجھے پتا چلا کہ انجیل در اصل ایک قابل اعتماد کتاب ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کی باتیں موجود ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ باتیں مجھے کبھی نہیں سکھائی گئی تھی اور پھر اس میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو کچھ حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا مجھے اسے سننے کے قابل بننا تھا کہ آسمان پر جانے کے لیے وہ میرے گناہ اپنے اوپر لے لے گا اب پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہ ہوا کہ آسمان پر جانے کا صرف یہی راستہ ہے میں ہمیشہ یہ یقین کرتا تھا کہ مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے اور روز قیامت خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میری شفاعت کوئی نہ کرے گا اور جب ہم نے اس کی تاریخ دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کو مسلوب کیا گیا جس کی قرآن مجید کی سورہ نساء کے 157 آیت کے روایتی ترجمے میں مخالفت کی گئی تھی میں نے دیکھا کہ وہ سلیپر موہا اور وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اسلام میں کبھی نہیں بتائی گئیں لیکن جب میں نے ان کا تاریخی اعتبار سے مطالعہ کیا تمام شوایط اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ المسیح حقیقت میں سلیپر موہے اور مردوں میں سے جی اٹھے میرے والدان نے مجھے سکھایا تھا کہ انجیل شریف ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس پر ہم بروسہ کر سکیں اور اس میں ایک زبان سے دوسری اور پھر اگلی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے یہ ایک بدل چکی ہے لیکن میں نے جب اس کا تاریخی مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ انجیل شریف کے ہزاروں جلدیں آج وہ ہی کچھ کہتی ہیں جو کچھ اس میں ہزاروں سال پہلے لکھا تھا جب یہ پہلی مرتبہ لکھی گئی تھی اس لیے یہ قابل اعتماد ہے سو پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ انجیل شریف قابل اعتماد ہے اور دوسری بات کہ یہ مجھے حضرت عیسیٰ المسیح کی وہ تصویر دکھاتی ہے جو میں نے قرآن مجید اور احادیث میں نہیں دیکھی تھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا شروع کیا مجھے بتائیے آپ کون ہے حضرت عیسیٰ المسیح کون ہے انجیل مقدس در حقیقت کیا کہتی ہے مجھے کس کی پیروی کرنی چاہیے اور جب میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی تو اس نے میری زندگی میں خواب اور رویائیں بھیجنا شروع کی جن کی وجہ سے میں نے یہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی درست راستہ ہے اور مجھے انہیں اپنے گناہوں سے مخلصی دینے والے کے طور پر قبول کر لینا چاہیے اور اس طرح دوہزار پانچ میں میں نے اپنی زندگی حضرت عیسیٰ المسیح کی راہ میں وقف کر دی تب سے میں خوشی سے بھر چکا ہوں امن اور سلامتی سے بھر چکا ہوں اور جو کوئی اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے اسے اس خوشی اور سلامتی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے گناہ سے آزاد ہونا جہنم کی فکر سے آزاد ہونا اپنی ساری جان اور طاقت سے خدا سے محبت کے لیے تیار ہونا